حوض باللہ من شہید وآلجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر استخارہ کروا سکتے ہیں اور اگر کوئی اسی پریشانی ہے کوئی اسی جیسے جادو ہو گیا یا پھر کوئی اسی مسئلہ ہے تو وہ تب بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں ہمارے چینل پر آ کر اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور چڑھا کا نام ہمیں سینڈ کر دیں انشاءاللہ کی پر پور مدد کی جائے گی فرمان رسول اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں حضائف کو جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی سچے دل سے ہو تو اللہ کریم اس کی مغفرت جو ہے فرما دیں گے اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تو اب آپ کے جو وظائفہ ہے وہ آپ لوگوں بھی فرمایش پر ہے بہت زیادہ پسند کی جانے والی وظائف میں آپ ایک بات یاد رکھیں جو بھی وظائفہ آپ کے ساتھ پیش کی جانے ہیں یقین مانے وہ بہت نایاب ہیں ان کا غلط استعمال نہ کریں تو اچھا ہے بہت پیارا وظائفہ ہے اگر آپ اس کی قدر جانیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور وظائفہ کے ضرور پڑے گی آج میں آپ کو کالی میٹچوں سے ایک عمل بتاؤں گی بہت آسان عمل ہے بہت پیارا ہے کسی کو پیچین کرنے کے لیے کسی کی مطلب کہ کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے یا آپ سے محبت نہیں رکھتا یا آپ کو ہر وقت تنگ کرتا ہے تو اس کے لیے وظائفہ ضرور کریں اور یقین مانیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ جتنی طلب اور طلب پیدا ہو جاتی ہے اگر کوئی اپنے پیارے کے لیے کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ اور میری بھی پوری کوشش ہوگی کہ میں بھی آپ کی بھرپور مدد کروں آیت کریمہ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے مرچیں کتنی لینے ہیں کم از کم گیارہ مرچیں لینے ٹھیک ہے آپ مرچیں کون سی لینے ہیں کالی مرچیں لینے ہیں کالی مرچوں کے دانے لینے ہیں اس پر آپ نے یہ پڑھنا ہے ایک مرچ پکڑے اور ایک مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پاس آگ ضرور ہو آپ کے ایک مرچ پکڑے اور ایک مرچ پر پڑھیں لا الہ الا انتو سبحانہ کے نیکنٹو من الظالمین اور وہ آگ میں ڈال دیں ٹھیک ہے اس طرح کرتے کرتے آپ نے کم از کم گیارہ جمعیت سے ہے وہ آپ نے اس طرح آگ میں ڈال دینی ہے پڑھ گئے انشاءاللہ یہ وظیفہ ہے ایک دن کا ایک سے تین دن کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ جس کے لئے یہ وظیفہ کر رہے ہو یا آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہو اتنا بے قرار ہوگا کہ فوراً آپ سے رابطہ کرنا شروع کرے گا اور سب سے پہلے وہ آپ سے بات کرے گا رابطہ کرے گا اگر کوئی ناراض ہو گیا ہے اور اس کو جائز استعمال کریں گناہ کے لئے استعمال کریں آئیت کریمے کا لا جواب یہ عمل ہے اور امید کرتے ہو آپ کو خود پسند آئے گا اور ضرور کیجئے گا ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ مرچوں کو جلا رہے ہو تو تصور ضرور باندے ٹھیک ہے اپنے ذہن میں تصور ضرور رکھیں کہ آپ نے جو ہے مطلب کہ جیسے آپ کسی کو اپنی چاہت اور محبت کے لئے یہ عمل کر رہے ہو اب جیسے میاں بی بی کا بھی ایک ہو جاتا ہے کہ میاں بی بی میں لڑائی ہوتی ہے جگڑا ہوتا ہے شوہر جو ہے اپنی بی بی کو مارتا ہے بہت خود تنگ کرتا ہے تو آپ اس کو تب بھی کر سکتے ہیں بی بی جو انسی ہے اپنی میاں کا نام لے کے بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو تو الحمدللہ لڑائی جگڑا ختم ہو جائے گا اور اگر میاں ہیں تو اپنی بی بی کا نام لے کے کر سکتا ہے تو یقین مانے اگر کوئی فدانہ کا اثر بی بی نراز ہو کے چلی جاتی ہے یا کوئی میاں نراز ہو کے چلا جاتا ہے فوراں واپس آ جائے گا الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں نام ضرور لیں جب آپ جلانے لگیں ہیں جیسے لا الہ الا انتہ سبخانہ کا اس شخص کا اور اس کی والدہ کا اگر نام پتا ہے تو وہ لے لیں اگر اس کی والدہ کا نام نہیں پتا تو نہ لیں آپ صرف اس کا نام لے کے تو جو ہے اللہ کا غیب کے دلوں کے حال جاندہ ہے تو آپ پس اس را پڑھ کے تو اپنے دم کر دیں یقین مانے اترہ بیارہ وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور یقین مانے یہ اس طرح کام کرتا ہے یہ جو مرچوں کی آگ ہوتی ہیں جن مرچوں کو پڑھ کے آپ نے نام لے کے آگ میں ڈاگ دیں اور وہ فوراں آپ سے رابطے کرنے کے لئے بقرار ہو جاتے ہیں جب تک وہ آپ سے رابطہ نہیں کر لیں گے وہ آپ سے بات نہیں کر لیں گے ان کو سکون نہیں آئے گا تو یقین مانے آپ یہ ضرور کریں دلوں میں مخبت پیدا کرتے ہیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہنے کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی پر پر مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہنے کو یاد کریں انشاءاللہ بھی پر پر مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ